شریک ہوں گے اور انشاءاللہ کل جو ان دونوں صوبوں میں ریزولوشن ہے اس کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا ایکارڈنگی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہر پاکستانی شہری ہی ایک تشویش کا شکار ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان کی حکومت کو چلایا جا رہا ہے صرف کابینہ بنانا اور ان کو بیرونی دوروں پر بیجنا حکومت نہیں ہے اس وقت جو چمن کی بورڈر کے اوپر جو صورتحال جت کا ہمیں جس کا سامنا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات مکمل بریک داؤن کا شکار ہے اس وقت جس قسم کی صورتحال ہماری انٹرنیشنل ریلیشنشپ کی ہے کہ اس ایکنومک کرائسز میں ایک بھی دوست ہمارا پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آرہا اور پاکستان کی معیشت مسلسل ایک سلوڈاؤن کی طرف جا رہی ہے مسلسل ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے اور اب تو حالت یہ ہے کہ ایک طرف وزیر خارجہ کے دوروں کے اوپر پونے دو عرب روپیہ خرج کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس سفارتحانوں میں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال گزشتہ آٹھ ماہ سے انتہائی افتر ہے اور مزید نیچے جا رہی ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کا براہ راست تعلق ہے اس سیاسی صورتحال سے اور جب تک پاکستان کی سیاست نہیں تھمیں گی پاکستان کی معیشت نہیں تھمیں گی اور ہمیں اس کو استحقام میں لانا ہے اور استحقام میں لانے کا واحد طریقہ انتخابات ہے ہم نے اس حکومت نے پچھلے ساتھ آٹھ مہینوں میں کیا کوشش نہیں کر لی طریقہ انصاف کو چھکانے کی ایسے ایسے مزاقہ خیز باتیں ایسے ایسی مزاقہ خیز سکینڈلز لائے جاتے ہیں کہ حدثی آتی ہے یعنی وہ حکومت جس کا ہر شخص اربعہ روپیات لوٹ کے باہر لے گیا ہے اس کو لگتا ہے کہ اپنی گھڑی بیچنا جو ہے وہ بھی ایک ظلم ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ چیف ملسٹر کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں جانا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کے کیسز بنانے کی کوشش کی ناکام ہوئے اس کے بعد انہوں نے ٹیررزم کے کیسز بنائے اس میں ناکام ہوئے اور آپ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ جو یہاں پہ پاکستان میں یہ جو ڈیزولوشن کا ہمارا فیصلہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے گا اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی پروسس آگے بڑھے گا پاکستان میں استحقام آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے وقلا سے میٹنگ مکمل کر رہی ہے طریقہ انصاف نے جہاں پہ پہلے ہی ہم نیب کی امینڈمنٹس کو نیب کی ترامیم کو چیلنج کر چکے ہیں ہم جو ایکوٹلز ہیں مریم نواز کی اور اس کے بعد شہباز اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ان کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپرین کورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو تمام نیب کے کیسز جس میں ان کو گیارہ سو ارب روپے کا بینیفٹ دیا گیا اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں ایک طرف آپ دیکھئے پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں دوسری طرف گیارہ گیارہ سو ارب روپے جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے جو ظاہر ہے ناقابل قبول ہے اور یہ حکومت جو برسر انتظار آئی تھی یہ صرف اپنے مقدمے چھڑانے کے لیے آئی تھی اور اب صرف یہ انتظار کر رہی ہے کہ اپیلوں کا وقت بزر جائیں تو پھر ہم آگے چلیں پاکستان کی معیشت ایسے لوگ نہیں چلا سکتے ہم نے دیکھا ہے جو تماشا لگا ہوا ہے جو ہے وہ آ رہا ہے غیر سنجیدہ حکومت ہے نا اہل حکومت ہے اور سوائے اس کے کہ بیرونی دوریں کر لیں اور ان کو کوئی آتا جاتا نہیں ہے بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں تھیل کی قیمتیں آسمان پر باتیں کر رہی ہیں لوگوں کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے جہاں زیادہ اس طور کے حال میں الیکشنز کی طرف بڑھنا ہی وہ واحد حال ہے جو اور انشاءاللہ تعالی کل سے ہم اس حال کے طرف بڑھے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ فواد بھئی نے بتایا کہ یہ جو حکومت ہے جو اس وقت کے قلیل مدت کے اندر انہوں نے کوئی دس عرب سے زائد کے سہر سپاٹے کیے تو یہ یہاں پہ بندر باند کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے آئے ہیں پہلے ماشاءاللہ جو بزراء ہیں میرا خیال ہے کہ یہ سینچری پوری کرنا چاہتے ہیں پہلے کام تھے کہ آج ایک اور وہ جو ایک نون سیریس ان کا جو ترجمان ہے جو ان کا منچی ہے اس کو بھی انہوں نے پھر فیڈل منسٹر کا درجہ دے دیا دیکھیں یہاں پہ پاکستان کی عوام بڑی ذمہ داری کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ان کی تمام جو اٹیک ہے خان صاحب کے اوپر اس کا جواب دے رہی ہے اور میں خان صاحب کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے اپنی پاکستانی قوم کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ جو پروپے گنڈا فیکٹری یہ بناتے ہیں اور اپنی طرف سے رائی کا پہاڑ بنا کے لے کے آتے ہیں اس کو عوام جتنا اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہے ڈیفیوز کرتی ہے اس میں میں کہتی ہوں کہ آپ قابل تحسین ہیں خراج تحسین ہم آپ کو پیش کرتے ہیں میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ لوگ ہمارے ملازموں سے ہماری گفتگو کی ریکارڈنگ کرنے میں بیزی رہے آپ لوگ ہم آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اس پہ آپ کا دھیان تھا اور اخلاقیات کی گرابٹ کے بھی مظاہرے ہم نے دیکھے لیکن آپ کو میں بتاتی چلوں عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے آپ کا یہ پروپے گنڈا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے آپ جتنی مرضی آڈیو ویڈیو لے آؤ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہی حقیقی لیڈر ہے جو اس ملک کو حقیقی نجات دلانے کے اوپر گامزن ہے حقیقی ازادی نے آ کے رہنا ہے آپ الیکشن سے چھپ نہیں سکتے آپ یہ جو گھڑی اور یہ جو ٹوپی ڈراما آپ نے شروع کیا ہوا ہے تین گاڑیاں غیر آئینی غیر قانونی طور پر آپ نے چوری کی ہیں چوری اس کو کہتے ہیں جو غیر آئینی غیر قانونی ہو اور زرداری نے بھی لیں نواز شریف نے بھی لیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ کی کرپشن کا صدقہ بھی نہیں بنتا جتنے سو عرب کی آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے عوام کو بہرحال پتہ ہے اور دوسری بات کہ کیا خرجہ پالیسی ہوگی کیا انہوں نے اس ملک کے یہ صرف اور صرف جو این ار او ٹو ہے اس کو انجوائے کرنے آئے تھے وہ یہ کر رہے ہیں سیر سے پاتے جاری ہیں آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں پرفارمنس کی انہوں نے تو دیکھیں پاکستان کے اندر گندم کی آلڈی پیداوار کام ہوئی ہے یہ جو اس ملک کا ہمارا حق ہے اس لوگوں کو جو حکومتیں ہیں اپنے لوگوں کو فیڈ کرنا یہ تو ہماری گندم بھی اس وقت سمگلنگ ماشاءاللہ جاری ہے زور و شور سے اور جو ملک کے اندر پولٹری کے لیے جو فیڈ آئی اس کو انہوں نے وہاں پہ سنا ہے کہ جو کرائم منسٹر ہے جو چیری بلوسم ہے وہ اس کے بھی کنٹینر ریلیز کرنے کے سویا بھی ان کے بھی پیسے مانگ رہا ہے کرپشن روج پہ ہے لیکن یہ ان کے زبال کی نشانی ہے کیونکہ یہ ان کا آخری موقع ہے آخری موقع میں یہ جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے لیکن کل انشاءاللہ چیئرمن صاحب بڑے اہم فیصلوں سے آگاہ کریں گے قوم کو کل پاکستان کے روشن مستقبل کا حقیقی ازادی کا اگلا سیاسی لاعامل دیں گے کیونکہ یہ صرف انانسمنٹ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ فواد بھائی پھر بعد میں بتائیں گے آپ کو کہ کل ہماری اگلی مومنٹ جو الیکشن دے تک جاری رہے گی اس کی بھی شروعات ہے انشاءاللہ آڈیو ایک آئی ہے آڈیو آئی ہے کچھ دیکھ پہلے اس میں مبینہ دور پہ بچھرا بی بی کے والے سے بات کی تو کر رہی ہے وہ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کون سے ادارے ہیں یہ جو آڈیو وغیرہ بھی بھی ریلیز کر رہے ہیں اس وقت سے بتائیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آڈیوز آئی ہیں میرے خواہل میں تو کسی بھی گھر میں اگر آپ کی آپ کی اپنی بیگم کے ساتھ آڈیو پبلک کر دی گائے آپ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو پبلک کی جائے گی ملازموں کے ساتھ جس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے جس کا کوئی سر نہیں ہے پیر نہیں ہے تو زیادہ تر جو بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مختلف آڈیوز یہاں پہ ریکارڈ کی گئیں اس کے بعد ان آڈیوز کو آپس میں جوڑا گیا اور وہ کافی پیسٹ کر کے یہ ساکیب نصار صاحب کی سب سے پہلے آڈیو آئی تھی